میری میری عادت رہی کہ میں کبھی نقی نہیں کرتا کہ مجھے کیا بولنا ہے پہلی دعا کے بعد میری ایک لڑکی نے گنان کا پاٹھ کول ہے پینتیس چھتیس ورس پہلے کا ایک چھتار یاد آگیا تیرے طولے کوئی نہ آبے تیرے طولے کوئی نہ آبے صاحب جی تم مرے من بھاوے جے جے مانگوں کے تن ہی دے صاحب جی تم مرے من بھاوے بھاوے صلوات پڑھ مومنوں اللہ صلی اللہ محمد وعالمحمد اگنی سوئی قاون میں بولنا امام سلطان محمد شادہ تار کراچی گئے اس وقت ہمارا کھارہ در کا جماعت خانہ نوار نہیں تھا لیکن اس جماعت خانے کے سامنے سکول کی بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے یہ روڈ کا نام اس وقت ہیریس روڈ تھا یہاں منڈب بنایا گیا مطف علامت کے ساتھ مولا تشریف لائے مکھی نے عرض کی خدا رضا تو تو گنان بولے تھا ضرور ہاتھ دفت برس کی لڑکی تھی اس نے یہ آج شروع کیا جے جے مانگوں تے تو ہی دے وے دنیا بھانے مولا گدھے تھے لکڑی لے کے چلتے تھے کرسی پر بھائیتے تھے لکڑی کے اوپر اس پرہ دو ہاتھ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے لکڑی کے اوپر رکھے ہوئے تھے مگر جب اس نے گنان شروع کیا تو ماباپ نے ان دونوں ہاتھوں سے لکڑی اٹھائی نیچے رکھی پھر اٹھاوے پھر نیچے رکھے وہ گنان بول رہی ہے اور ماباپ لکڑی کو انچہ نیچہ کر رہے ہیں جب گنان پورا ہوا تو ماباپ فرماتا ہے المتہ جو مانگو گے وہ ہم دیں گے البتہ جو مانگو گے وہ ہم دیں گے اور بات سچ ہے یہ اللہ کا نبر ہے جو اس دنیا کی اندر ہماری بھلائی کے لئے آیا ہماری مشکلیں دور کرنے کے لئے آیا ہمیں نیک رسے کے اوپر چلا کے گناہوں بدیوں سے بچانے کے لئے آیا ہماری مرادیں پوری کرنے کے لئے آیا اگر یہ ہماری باتیں جو میں نے کہیں اس کے ساتھ لگتی ہیں اور ہمارے لئے وہ چیز کے جو امام ہمیں بکشش دیتا ہے ہماری مرادوں کو بھر لاتا ہے ہماری مشکلیں دور کرتا ہے ہماری دعائیں سنتا ہے دنداروں یہ اسماعیلی مذہب کی ایک خوبی کی بات ہیں اس لئے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی نہ کسی مذہب کے اندر نہ دین کے اندر نہ فرق کے اندر نہ کسی ٹوڑے کے اندر ایسی ایک بھی بات نہیں کہ جو ہمارے جیسی ہوئے یعنی کہ جن میں حضر امام موجود ہوئے اور ہزاروں سال سے ونش پرمپرہ ہمارے اندر یہ امام ہر زمانے میں ہر حالت میں موجود رہتا دنیا میں ایسے بہت سے ہیں کہ جو نبیوں کو پیروں کو پیغمبروں کو کسی اور اس طرح کے بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کا سنتلہ چلا ہی نہیں ایک ادو پیڑی چلی ختم ہو گیا اور پھر اس کو ہی وہ یاد کرتے رہے وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو حضر امام کے ساتھ ہے یہ وہ نور ہے کہ جس نے زمین آسمان پیدا کیا ہے یہ وہ نور ہے کہ جس نور کی وجہ سے سورج میں روشنی ہے یہ وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے عبنی سو چھے تالیس میں مولانا امام سلطان محمد شہدہ تار مدغاس کر گئے وہاں مدغاس کرنے امام آپ نے جماعت کو کہا تمہیں معلوم ہے یہ دنیا کیوں پیدا ہوئی جماعت نے کہا نہیں خدا ہو فرمایا کہ دنیا تو پیدا کرنے کی وجہ امامت ہے اگر امام چاہے تو آنکھ کی پلت میں یہ ساری دنیا ایک دنب بالکل مٹ جائے کیونکہ امام جو ہے وہ خدا نور ہے ہم خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو نور ہے وہ ہماری شکتی سے باہر کی چیز ہے مگر اس نور نے ایک انسان کا جامعہ پہنا ہے جیسے کہ نبی اور امام ہیں اور وہ ہمارے اندر ہماری بھاشا بول کے ہمارے جیسے رہ کے ہمارے ساتھ ہماری لیول کے اوپر آ کے ہمیں وہ دوروانی دیتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں ہمیں دعائیں دیتے ہیں ہمیں برکتیں دیتے ہیں اور اس کے چھتر چھائیاں میں سچ مچ ہم لوگ بہت سکھی ہیں گے جولائی مہینے کی اندر کراچی کے صدر علاقے میں دو بوم پھوٹے آج میری میل آئی اس کے اندر مسلم ڈائجسٹ نام کا پندرہ پندرہ دن کا پکھوڑیا پیپر نکلتا کراچی سے میں وہ پڑ رہا تھا اس کے اندر یہ گگت تھی بہت سے لوگ مارے گئے سینکڑوں زخمی ہو گئے کروڑوں اب جو روپوں کا نقصان ہو گیا بلڈنگیں ٹوٹ گئیں موٹریں جل گئیں ایک دم بربادی ہو گئی بہت بڑے علاقے کی اندر لیکن جو کراچی سے ہمیں خبریں ملتی رہیں پتہ لگا کہ کسی ایک اسماعیلی کی بھی جان گئی نہیں کوئی ایک اسماعیلی زخمی بھی نہیں ہوا البتہ مالی نقصان ہو گیا تو کسی کی انشورنس ہوگی کسی کی نہیں بھی ہوگی نہ صحیح مگر جان کا نقصان نہیں ہوا اور ادھر کے لوگ حیران ہیں کہ اسماعیلی اس علاقے کی اندر بہت ہے جہاں یہ بوم پھوٹے اس علاقے میں بہت سے اسماعیلی کاروزگار کرتے ہیں بہت سے کمیشن ایجنٹ ہیں گھومتے رہتے ہیں بہت سو کی دکانی ہیں مگر ایک بھی اسماعیلی کو نقصان نہیں ہوا ایک اسماعیلی دب گیا ایک بلڈنگ کے نیچے مگر جب آکے اُڑکو نکالا گئے ہاتھو ہستا ہوا باہر نکلا اس کے بزن کے اوپر کوئی زخم نہیں لگا امام ہمیشہ اس طرح اپنے بچوں کو بچاتے رہتے ہیں جب ہی انیس سو سنتالیس کے اندر فورٹی سیون کے اندر پاکستان ڈیکلیئر ہوا انڈیا فری ہوا یہ دو ملکوں کے لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے اسی لاکھ آدمی انڈیا اور پاکستان گئے پاکستان کے انڈیا چلے آئے اس طرح یہ جو پبلک کا جو ایکسچینج ہوا اس کے اندر لاکھوں آدمی مارے گئے لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے لڑکیاں اٹھا کے لے گئے عورتوں کو پتا نہ لگا کہ میرا خامد میرے بچے کی در ہے سکھوں کے گھروں کے اندر مسلمان عورتیں چلی گئیں پاکستان میں مسلمان گھروں کی اندر ہندو عورتیں چلی گئیں اس سمانے کے حالات پڑو تو آنکھوں میں آنسو آ جائے ایسے سمیر کے اندر بھی ایک بھی اسماعیلی کی نہ جان گئی نہ عبرو گئی نہ کسی عورتی کی چھڑتی ہوئی نہ کوئی عورت کی عبرو گئی نہ اس طرح اسماعیلی عورتیں پکڑی گئی ہے ایک بڑی اجائبی بات ہے کہ اسی لاکھ آدمیوں کا ایک اتنا بڑا گروہ ادھر سے ادھر چلا جائے ہندوستان میں اسماعیلی تھے وہ پاکستان چلے گئے لیکن ایک بھی اسماعیلی کو نقصان نہ ہوا کچھ بر اس پہلے ہندوستان کی جو لوگ صبح ہے پارلمنٹ اس کے اندر کچھ کوسچن آئے کہ ہندوستان کے اندر ویلفر سوسائیٹی کی طرح کی گورمنٹ ایک منسٹری بنائے کہ جس کے اندر اپنگ آدمی بہت بڑے آدمی ویدوہ بائیاں یتیم جنتا کوئی نہیں ان کو گورمنٹ پاڑے بہت چرچہ ہوئی بہت دنوں تک اس کے اوپر لے دے ہوتی رہی پاس تو نہ ہوا کیونکہ بے حساب دولت کی ضرورت ہے اور ہندوستان جیسے بڑے ملک کے اندر یہ چیز پاسیبل نہیں کینیدہ میں پاسیبل ہے یہ کینیدہ ایک ہی ملک ہے دنیا میں کہ جس کے اندر یہ حالت ہے کہ اگر کوئی ودوہ بائی اس کے پاس کچھ نہیں تو گورمنٹ اس کو مکان بھی دیتی ہے کھانے پینے جیون گزارنے کے پیسے بھی دیتی ہے اپنگ ہو جائے تو اس کو بھی دیتی ہے ساری زندگی علاج بھی کراتی ہے 65 برس کی عمر ہو جائے تو میاں بیوی کو 830 ڈالر مہینے گھر بیشے چیک آ جاتا ہے ایڈوکیشن مفت ہے تھوڑی سی نومینل انشورنس دے کے وہاں کی ہیلتھ کی جو ارگنائزیشن ہے اتنی اچھی ہے کہ دلہ داروں مفت ہوتی ہے سینئر سیٹیزن کو تو یوں بھی مفت ہوتی ہے مگر یہ بات جو اچکے نیڈا کی اندر ہے یہ ساری دنیا میں کی درگ نہیں ہندوستان والے اس ٹائپ کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کر رہے تھے مگر ہندوستان کی بہت بڑی وستی کے قارن سے یہ بات نہ بنی مجھ کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب یہ دسکشن ہوتی تھی پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی تھی تو اس وقت فورن منسٹر ایک سکھ تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں ہیں ہر قوم اپنی اپنی قوم کا خود ہی انتظام کرے گورمنٹ کی شکتی نہیں ہے میں تم کو پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے ایک ایسی قوم ہندوستان میں ہے کہ جس نے کدھی بھی اپنی قوم کے باہر کسی سوسائٹی یا انسٹیٹیوٹ میں پیسہ مانگا نہیں یہ وہ قوم ہے کہ اکھے ہندوستان کے اندر گھوم جاؤ اس قوم کا ایک بھی آدمی رستے کے اوپر بھیک مانگنے والا نہیں اس قوم کے اندر ایک بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو سر چھوڑا گیا ہو گئے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہوئے یہ قوم وہ ہے کہ جو اپنے قوم کے ممبروں کو خود ہی سمیت لیتی ہے اور یہ قوم ایک فیملی کی طرح رہتی ہے یہ قوم آغا خان کی اسماعیلی قوم ہے سب لوگ شکھ ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑے ٹائم کی تھوڑی ڈیبیٹ کے بعد ڈیبیٹ بند ہو گئی کہ آغا خان کی قوم اسماعیلی لوگ تھوڑی قوم ہے لیکن انہوں نے اس طرح سے اورگینائز کی اپنے آپ کو کہ ان کا ایک بھی آدمی کسی غیر قوم کے ایجنسی میں جا کے پیسے کی بھک نہیں مانتا ایک بھی اسماعیلی رستے کے اوپر بیٹھ کے بھک نہیں مانتا بات سچ ہو بات بلکل سچ یہ پرطاب کس کا یہ برطب کس کی اس دھنی کی کہ جس کے لیے ہم ہمیشہ اس کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ تجھے بھی نہ کوئی عور نہ دیسے تجھے چھوڑی دجھے دوارے کہا جاوے تجھے چھوڑ کہ مولا ہم کہاں جائیں کیونکہ تیرے جیسا اور کوئی در ہے ہی نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں اور حقیقت میں اس جیسا کوئی نہیں پر قوم کے لوگ جو مولا کے تچ میں آتے ہیں جب مولا کے ساتھ وہ ایک آدمی نجھ بات کر لیتے ہیں یا کئی ایسے ہیں کہ جو بات بھی نہیں کر سکتے دور سے ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کے دلوں کی اندر چینجز پیدا ہو جاتے ہیں گئی نومبر مہینے میں 11 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں نومبر میں 40 ہمینے 76 کی نومبر میں مولانا حضر امام یونائیٹڈ سٹیٹس گئے اور چار ریجن کی ملاقات کی مولا لوس انجلس سے چالو کیا دوسرا سٹاپ حضر امام کا شکاگو میں ہوا تیسرا سٹاپ یوستن میں چوتھا اور چھلا سٹاپ نیو یورک میں ہوا مولانا حضر امام کی جہو جلالی اس کا نور اس کا تیج اس کی پرسنیلیٹی اس کی مسکراہت دلوں کو لبھا لے ہم تو خیر اس کے آشق ہیں ہم تو اس کے مرید اور ماننے والے ہیں ہم تو لاگ کی اندر بہت سی بھولیں بھی کرتے ہیں اور بہت سی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں لیکن دینداروں ایسے بھی ہیں کہ جو ظاہر میں اسماعیلی نہیں بیت نہیں تھی لیکن پھر بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو دل بدل جاتے ہیں ایک جگہ ایک اسماعیلی لڑکی نے ایک وائٹ امریکن کے ساتھ شادی کر لی اور شرط یہ کہ اگر بچے ہوں گے تو اسماعیلی ہوں گے میں تجھے مجبور نہیں کرتی کہ اسماعیلی بن لیکن میں اسماعیلی رہوں گی یہ شرط کے اوپر شادی ہوئی سیول میریج ہو گئی اور اس کو سمجھاتی رہی کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے اسلام کیا ہے آس دف مہینے ہوئے تھے میریج کو شاید فیبروری یا مارچ میں میریج ہوئی نومبر میں مولا آئے باتیں سنتا تھا ساس سرے کے پاس بیٹھتا تھا مولا کی فوٹو دیکھتا تھا دعائیں تصویہ ہوتی تھی گھر میں اس کے اندر بھی بھاگ لیتا تھا دل کی اندر عجیب کشم کش تھی جب مولا کے آنے کی خبر ہوئی تو اس کے دل کی اندر ایک دفعون اٹھا اس کے دل کی اندر ایک خیال کا ایک لہر اٹھی کہ چلو اچھا ہوا میں اس کو ایک آنکھ دیکھوں مندت میں جانے کے لیے تیاری ہوئی تو یہ بھی تیار ہوا عورت نے کہا تم اندر ہال میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں ریلیجس سرمینی ہوں گی اور ہم نونی سمائلیس کو ادھر آنے نہیں دیتے وہی آتی ہیں جنہوں نے اس کو اپنا امام مالک قبول کیا اور بیعت کی ہے تھوڑا نراش ہو گیا خدا ہو گیا پھر کہنے لگا اچھا اس کا چہرہ کیا ہے ہیں اور فوٹوز ہیں مگر مجھے ظاہر سے دیکھنا ہے اچھا دیکھو مگر وہاں سیکیورٹی بہت ہے کہتا کوئی بات نہیں میں مینیج کر لوں گا بس یہ بھی تیار ہو کے جس ہال کے اندر انتظام کیا گیا تھا اس ہال کے باہر بہت دور تک سیکیورٹی بہت زبردست مگر یہ سامنے کی سائیڈ میں کافی دیر تک تھوڑی دور کہ جدر سے مولا کی گاڑی آنے والی تھی اس سائیڈ کے اوپر کھڑا رہا وہاں رائٹ ہینڈ کے اوپر گرائیونگ ہوتی ہے تو یہ پھٹ پات کے اوپر کھڑا رہا پہلے مزدی کھڑا رہا تو کسی سیکیورٹی آفیسر نے آ کے اس کو کہا کہ تو کیا کرتا ادھر تو کہ تو میری وائیس اندر گئی ہے میں اس کا انتظار کرتا کہ تو ادھر نہیں کھڑے رہا دور چلے جاؤ تو اس بیچارے کو کافی دور نکل دیا بولا نے حضر امام کی گاڑی آئی آگے سیکیورٹی کی گاڑی تھی پیچھے مولا کی گاڑی تھی تھوڑا دور تھا مگر یہ فروٹ پات کے نزدیک آ گیا جیسے ہی گاڑی اس کے نزدیک آئی گاڑی اتنی سلو ہو گئی کہ یہ بڑا حیران ہوا کہ کوئی کارم نہیں گاڑی سلو ہونے کا ٹرافک بھی نہیں تھی لیکن مولا نے شوفر کو گاڑی سلو کرنے کے لئے کہا اور اس کو جب نزدیک آیا تو صاحب نے ونڈو کھولی اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا بیگم کو کچھ کہا گاڑی تو نکل گئی تو دولوں نے واپس بھون کے پیچھے کے کانچ سے اس کو پھر ویو کیا اس آدمی کا حال دیکھو یہ کہتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ لگا کہ میں اس کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوں اس ایک بات نے اس کے دل کی ساری کائی پلٹ ڈالی وہ کہتا ہے کہ اس وقت سے لے کے جب تلک میری عورت باہر نہیں نکلی میں روتا رہا اور اس کو کہتا ہے مجھے بھی اسمائلی ہونا ہے کینیڈا میں بہت سے لوگ ہیں جو پر فرم سے اسمائلی ہوئے ہیں دھوڑی ہیں عورتے بھی ہیں مرد بھی ہیں پروری جمع خانے آتے ہیں بیتر اس گر کا بول نہیں آنکھ بل کر کے یوں بیٹھتے ہیں بہت شوڑ بہت جو دین اسلام ہے حقیقت میں پوچھو وہ دین جو رسول اللہ چودہ سو برس لے آئے وہ دین یہ ہے اسمائلی مذہب مسلمان بھول گئے اگر آپ ہسٹری پڑھو جو حضر امام بار بار فرماتے ہیں کہ تم اپنے وڑواؤں کی ہسٹری پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا کیا بناو بنے کبھی مابب کہتے ہیں کہ علی اور ماضیہ کا ڈیفرنس کیا تھا تم وہ پڑھو کبھی خالد بن ولید کا نام لے کے اور عمرواز کا نام لے کے جو دونوں علی کے دشمن تھے لیکن پھر بھی امام کہتے ہیں کہ بہت بڑے مہان سپہ سالار تھے ان کے حالات پڑھو رسول اللہ جو دین لے کے آئے تھے وہ یہ دین تھا یہ جو اسمائلی مذہب ہے اور اس زمانے کے اندر حالات پولیٹیکل ایسے ہو گئے کہ جس میں اسمائلی علی کے جو عاشق اور شیعہ تھے وہ بیچارے چھوٹے رہے کمزور رہے چھوٹے رہے مگر اسمائلی مذہب جو ہے وہ اصل دین اسلام ہے اور اس کے اندر یہی وہ چیز ہے کہ ہم اپنے نور کی جو امام زمان کی اندر موجود ہے اس کی شناقت کر سکیں یہی وہ اللہ کا نور ہے جس کی صفت کی اندر قرآن بھرا پڑا ہے امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اندر تم جو مانگو یہ ہم دیں گے یہاں جو مانگنے کا مطلب ایک بچہ کیا مانگے گا چوکلیٹ مانگے گا لیکن یہی بچہ جب ہی پچیس ورس کا جوان ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اببہ سے چوکلیٹ نہیں مانگتا اسی طرح سے روحانی حساب سے جماعت میں وہ لوگ جو بچے کی طرح کمزور ہیں جنہوں نے ابھی تک روحانی پروگرس نہیں کی تو وہ کیا مانگیں گے دنیا کا مال مانگیں گے اولاد مانگیں گے تندرستی مانگیں گے اس طرح دنیا کے کھلونے مانگیں گے دنیا کے رمکڑے مانگیں مگر وہ اسماعیلی جو جوان ہو گئے ہیں روحانی حساب سے جن کی آتما جوان ہو گئی جنہوں نے عبادت کر کے اپنے آپ کو اتنا بنایا کہ وہ امام زمان کو پہچان سکے دنداروں وہ پھر رمکڑے اور چوکلٹ نہیں مانگتے وہ تو یہ مانگتے ہیں کہ تیری محبت ہمیشہ دل میں رہے تیرے نور کے پر چھائے میں ہمیشہ رہوں تیری رحمت اور چھتر چھائیاں کے نیچے ہمیشہ رہے دوسروں کے لئے بھلائی کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں یہ انترجامی سب کچھ جانتا زبان سے پکارنے کی بات نہیں قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا کے پاس بہت زور سے مت مانگو خدا بہرہ نہیں جمعت خانے کے اندر اتنی ہونچی آواز کے ساتھ لاؤ سپیکر رکھا گیا کہ وہ کانوں کو کھوچتی ہے بسکو کے اندر کتنا شور شرابہ ہوتا ہے ایسا جمعت خانے کے اندر زور زور سے بولا جائے اللہ تعالی فرما کہ خدا بہرہ نہیں کبھی تم من کی اندر بھی بولتے ہو تو وہ سنتا ہے جمعت خانے کا ایک موسفیر اشا ہے کہ اس میں شانتی بالکل سکون اور پیس ایسا ہونا چاہیے شور شرابہ اس میں نہیں ہونا چاہیے محجدوں کی اندر اوشی آواز سے بھلنے کے لئے رسول اکرم نے منع کی آئے تو وہ لوگ جو روحانیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے من کی اندر کی چیزیں اتنی ستل ہو جاتی ہیں وہ اتنے پر سکون ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کو نامی ہے اور وہ ہمارے بھلائی کے لئے مشکلیں دور کرنے کے لئے ہمارے دعائیں قبول کرنے کے لئے ہمیں دین اور دنیا اور آخرت سوارنے کے لئے آیا ہے اور اس طرح سے وہ کبھی کبھی باتیں کر دیتا ہے میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائوں سے میں نے دو جوامے امام کے دیکھے مولانا سلطان محمد شاہ کا جوامہ دیکھا حضر امام کا جوامہ دیکھ رہا ہوں نامدار پرنس علی خان کے اگر کہ وہ امام نہیں تھے لیکن ان کے اندر بھی نور تو تھا ان کے ساتھ بھی گھوما ہوں اور ان کی چیزیں بھی دیکھیں اور پرنس علی فیملی ہے حضر امام کی اس فیملی کو خدا تعالیٰ نے پاک فیملی کہا ہے یہ نبیوں کی فیملی ہے کہ جن کی اندر رو بلڈ ہے یعنی رویل بلڈ ہے نبیوں کا نورانی بلڈ ہے قیامت تک یہ فیملی تمام دنیا کے انسانوں سے ہمیشہ ہنشی رہی اور رہے گی چھوٹا ممبر بھی جو ہے اس کے انگر بھی روحانی طاقت ہے اگر مومن جو ہیں عبادت کرتے ہیں اور ان میں روحانی قوتیں اور طاقتیں ہیں تو دندار ہم کیا چیز ہیں ایک میٹن کے اندر مولانا حضر امام بیٹھے تھے کچھ بات نکلی تو کسی لیڈر کو مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ بات ہے نا تو تم پرنس امین کو پوچھو جو اس کو بلاؤ تو وہ اٹھ کے گیا تو بازو کے روم کی اندر پرنس امین محمد دعا پڑھ رہے تھے عبادت کر رہے تھے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے پرنس صدر الدین صاحب کے ساتھ میں گھوما پھرا باتیں چیتے کی خیسے میں ہاتھ بہت دیر تک ڈالتے اور اندر تصوی کی آواز آتی ہے خیسے میں ہاتھ ڈال کے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور تصوی پھراتے رہتے ہیں تو یہ جو فیملی ہے نا یہ نورانی پاک فیملی ہے امام کی جو ذات ہے وہ الہی ذات ہے اس میں اللہ کا ڈائریکٹ نور ہے وہ دلوں کی باتیں اور بھیج جانتا ہے وہ بعض ایسی ہم کو کچھ بات سنا دیتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ اس کو گھراسپ کر سکتے ہیں مولا کا پروگرام پورا ہو گیا ماں باپ چلے گئے منڈپ میں میں یہ میں نیو یورک کی بات کرتا ہوں آدمی بہت تھے کھانے کا انتظام جماعت کی طرح سے تھا تو میں اور میری وائف ایک کرسی کرسیوں کے اوپر بیٹھے تھے اور سینئر سیٹیزن کے حساب سے ہم کو والنٹیر لوگ سرز کر رہے تھے ایک والنٹیر ہنستے ہنستے مجھے ڈھونڈتے 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 بھاگا بھاگا آیا اور گھٹنے ٹھیک کے ادھر بیش گیا مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ کو واندھا نہیں میں بولا تو پہلے دم لے لے کہتا ہے کوئی بات نہیں زمزدار کا لڑکہ ہے میں اس کے ماد ہے کہتا ہے میرے ہاتھ میں گھڑیال ہے میں نکل نہیں لیکن گھڑیال کی کیا بات ہے کہتا ہے فلانی منڈلی کی مہمانی کی اندر میں گیٹ کے اوپر کھڑا تھا دروازے بند تھے مولانا حضر امام جب کام کچھ کر کے نکل نے لگے دروازہ میں نے کھولا میں آٹینشن کھڑا ہوا مولان میرے نزدی کہا کہ پوچھتے ہیں ابھی دیکھو اس کے دونوں ہاتھ آدھی باں والی تمیز پینی ہے دیکھتا ہے کہ ہاتھ ننگے ہیں گھڑیال نہیں اور حضر امام کے ہاتھ کے اوپر گھڑیال ہے پھر بھی صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہے یہ تو چکر کھایا لیکن لڑکا ہشیار تھا ایسا جھک کے صاحب کی گھڑیال دیکھ کہتا سکھ 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 لوگ اس کو کندھے کے اوپر تھاپی دے کے چلے گئے مگر اس کو چکر آگئے حضر امام دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں گھڑیال نہیں اس خود کے ہاتھ میں گھڑیال ہے میرے پہ پوچھ نے کی ضرورت کیا خود گھڑیال نہیں دیکھ سکھ تو مجھے کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی ماں آپ جانتے ہیں میرے پاس گھڑیال نہیں پھر مجھے کیوں پوچھا میں بولا دیکھ بیٹھے صاحب نے تجھے ایک میسیج دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تُو ایسا آدمی ہے جو کبھی ٹائم کا خیال نہیں کرتا دونوں کھن پکڑ دیے جلدی سے کہتا سچ بات ہے میشنری صاحب میں نے کبھی ٹائم کی پرواہ نہیں دی اس لیے میں گھڑیال رکھتا ہی میں نے کبھی مولا کہتے ہیں کہ بچوں گھڑیال لے اور ٹائم سنبھال اس طرح سے امام غمت غمت کے اندر ہمیں میسیج دیتا ہے یہ جو دھنی ہے اس کی شناخت کرو اس کی شناخت کرو اس کو سمجھو اور اس کے سمجھنے کے لیے دو رسے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ظاہری رستہ افتیار کرو کہ اپنے اماموں کا اتحاس پڑھو پیروں کا اتحاس پڑھو اسماعیلی اتحاس پڑھو تو آپ لوگوں کو پسا لگے کہ ہمارا اسماعیلی اتحاس کتنا برائٹ ہے آپ جب ہی اتحاس پڑھ لوگے آپ کو یہ یقین اور سمجھ آئے گی کہ مولا گنان پڑھو فرمان پڑھو گنان پڑھنے سے میرا مطلب بھی تو چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں پانچ آٹھ دس برس کے بچے آنکہ گنان بھولتے ہیں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ گنان سمجھو جب مطلعے میں بھی گنان بولا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک کڑی کو سمجھ نے کی ٹرائی کر اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ کسی بڑے ودیل سے جو گینانی ہے اس کو پوچھ لے اور امام سلطان عمدشا کا فرمان ہے کہ تم اگر مذہبی question پیدا ہو ہے تو کسی بھگت کو پوچھو اپنے teacher کو پوچھو ماد فرمایا کہ کوئی مشنری کو پوچھنے پر بھی تمہارے تسلی نہ ہو ہے مجھو پوچھو مجھ کو پوچھو لیکن آپ دنیا وی حساب سے اپنا اتحاس پڑو اور دینی حساب سے گنان فرمان سمجھو اور عبادت کرو پھر جب آپ کو یہ ظاہر اور بات ان کی یہ دو طریقے کی جب سمجھ آئے گی اور عبادت کرو گے دیندارو آپ کے سامنے مولا ابنورانی حالت میں انتکرن میں ظاہر ہو جائے گا مولا تو ہے لیکن عبادت میں وہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے اندر ظہور ہوتا ہے ظہور دو قسم کے ہیں ایک صحیح کہ مولا دنیاوی ظہور کرے گا دنیت کالنگا سے لڑے گا ساری دنیا کا راجہ بنے گا وہ وقت آنے والا ہے سوا سو سال باقی ہے اس بات کو اور پیرو نے ہم کو اس کے لئے وار دیا ہے کہ کون سے وار جگہ کا نام دیا ہے تاریخ دی ہے مہینہ بتایا ہے سن بھی بتایا ہے اور اس وقت امام کا نام کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے یہ گنانوں کے اندر موجود ہیں خیر یہ تو ظہور اور اسواری ظاہر کی ہوگی مگر یہ یاد رکھو کہ اندر بھی ظہور اور اسواری ہوتی ہے دنیت کالنگا باہر تو جب ہی آئے گا تب ہی آئے گا لیکن ہمارے اندر دنیت کالنگا ہر وقت بیٹھا ہے اور تنگ کرتا ہے ہمارے اندر دنیت کالنگا بیٹھا ہے اور وہ ناستک ہے مولا کی عبادت میں کھلل ڈالتا ہے نیک کام کرنے کے لئے ہمیں روکتا ہے یہ دنیت کالنگا ہمارا نفس ہے نفس یا مارا جو ہمیں دنیا کی لالت کی طرف لے کے جاتا ہے مولانا امام سلطہ محمد شاہ صلوات علیہ نے اپنی چھوٹی عمر کی اندر جو فرمان کیے کلام امام مبین کے پہلے بھاگ میں پڑھو ایک دن مولا آئے اور جماعت کو کہا ہے جماعت میں تمہیں ایک وارتہ سناتا ایک آدمی جنگل میں سے مسافری کر رہا تھا وہ زمانے میں پاؤں سے چلتے تھے کافی دیر ہو گئی کچھ کھانا پینا نہیں ملا بھوک بھی لگی تھی تو وہ آدمی نے نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر جھاڑ کے اوپر مد پورا لگا ہے شہد کا چھتا لگا ہے سوچا واہ ایسی اچھی مددر چیز اور کام ملے تو کپڑا لپٹ لپٹ کے مکھیاں اس کو ستانے نہیں تو وہ جھاڑ کے اوپر چڑھا اور مد پورا تھوڑا سا توڑ کے کھانا شروع کیا مولا فرماتے ہیں وہ آدمی مد کھانے میں اتنا مست ہو گیا کہ آجو باجو کی اسے خبر بھی نہیں رہی اس نے کوئی جھاڑ کی چیتون ہی نہیں لی جس جھاڑ کے اوپر وہ کھڑا بیٹھ کے مد کھا رہا تھا اس جھاڑ کو ایک ہاتھی ایک مست ہاتھی ساتھ کہتے ہیں جھاڑ کو سونڈ سے پکڑ کے ہلا رہا اور دو چوہے دو اندر ایک کالا اور ایک سفیز یہ جھاڑ کے جو موڑ تھے اس کو کٹ رہے تھے یہ جو جھاڑ تھا یہ درخت ایک کھائی کے کنارے کے اوپر تھا بہت بڑی کھڑ کھین تھی اور اس کے اندر ایک بڑا اجگر جس کے موہ میں سے آگ نکلتی تھی وہ اوپر موہ کر کے انتظار کر رہا تھا یہ بھل گیا کہ میرے آجو باجو میں کیا ہو رہا ہے لیکن مد کھانے میں مست رہا آخر کیا ہوا وہ دو جو سفید اور کالا چھوہے تھے انہوں نے تو کمزور کر دی اس کے موڑیے یہ جھاڑ گرا اور کھڑ کے اندر یہ آدمی گرا اور اجگر نے اس کو کھا دیا مولا فرماتے ہیں ہے جماعت تم سمجھے اس سٹوری کا مطلب کیا دیکھو یہ جو مد ہے وہ دنیا ہے دنیا کی ممتہ مایہ دنیا کا عائش آرام دنیا کی مٹھا اور یہ جو جھاڑ ہے وہ تمہاری عمر ہے جس کے اوپر تم بیچے ہو اور یہ جو سپید اور کالش ہوئے ہیں یہ رات اور دن ہے جو تمہاری عمر کے موڑ کو کٹ رہے ہیں یعنی جو ٹائم جا رہا ہے وہ ختم ہو گیا بچہ ہوتا ہے ایک برس کا تو ہم کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے دس برس کا ہوا اچھا بڑا ہو رہا ہے لیکن خیال کیا کہ اس کی مونی ختم ہو رہی ہے سو برس کی عمر میں دست نکل گئے بیٹی نوے رہے تیس برس کا جوان ہو گیا تو پچھو پر رہ گئے جیسا جیسا ٹائم جاتا ہے عمر کا خزانہ ختم ہو رہا ہے مولا فرما یا وہ جو مست ہاتھی ہے وہ ملک الموت ہے جو تمہاری عمر کو ہلا رہا ہے اور وہ جو کھڑ ہے وہ قبر ہے اور وہ موت ہے تمہارے گناہ کی شکل لے کے وہ اجگر آیا ہے جو تم کو کھا جائے گا یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے ہمارا جو اسمائلی مذہب ہے وہ روحانی باتونی مذہب ہے ہم اس دنیا کی اندر تیمپوریری آئے ہیں اور تیمپوریری ہمارے کچھ مولا نے کام دے کے بھیجا ہوا ہے ہمیں وہ حکم کیا کہ دنیا کی اندر جاؤ علم حاصل کرو ایڈوکیشن لو شادی کرو اولاد پیدا کرو تاکہ اس دنیا کی اندر خدا کی مخلوقات کی نسل انسانوں کی چالو رہے مگر یاد رکھو نیک عمل کرو میرے فرمان پر عمل کرو میں تمہیں دنیا کی اندر سکھ بھی دوں گا تمہاری موت آسان ہوئے گی اور موت کے بعد بھی تمہیں سکھ ملے گا یہ ہمارے امام کا وعدہ ہے اور اس نے یہ ہم سے پرامیس کیا ہوا ہے اسماعیلی سچ مچ دنیا کے اندر دنیا وی حیثیت پہ بھی آپ جب چارٹ لے کے بیٹھو اور غیروں کے دوسری دنیا والوں کے سامنے آپ جب دیکھو کمپیر کرو تو واللہ اسماعیلی قوم بہت ہی خوش نصیب نصیب دار قوم ہے بہت نصیب دار ہے انیس سو اگن چالیس کی سپٹمبر مہینے کی پہلی تاریخ کو جرمنی نے لڑائی شورتی گریٹش نے تیسری سپٹمبر کو لڑائی کا دیکلیاریشن کیا تھوڑے تائم کے بعد جپان اندر آ گیا تھوڑے تائم کے بعد یونیٹی سٹیس اندر آ گئی اور دیکھتے دیکھتے ایک مہینے اندر اندر ساری جنیا اس کے اندر انوال ہو گئی انیس سو چالیس کی ونٹر تھا نومبر کا مہینہ تھا آپ کو کبھی یاد ہو گئے تو پرنس علی خان بھی اس لڑائی کی اندر گئے تھے پہلے میجر تھے پھر کرنل بنے ایک دن امام سلطان محمد شاہ نے بریٹش گیورمنٹ کو کہا کہ کبھی میری ضرورت پڑے تو میں بھی لڑائی میں آنے کے لیے تیار ہوں میرے لائک کچھ کام ہو تو مجھے دو بریٹین نے کہا کہ آپ کو یہ ضرورت اٹھانے کی ضرورت نہیں آپ ہمارے لئے بھلی دعائیں کرو اور ہمیں گائش کرو تو مولا ایک دفعہ فرانس کے اندر اڈے پہ ایک ٹکڑی دیکھنے کے لئے گئے اور اس ٹکڑی کا جو کمانڈر انچیز تھا وہ صاحب کے ساتھ تھا سردی کے کپڑے پہنے ہوئے مکلر پہنا ہوا لمبا کوٹ پہنے ہوا ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے ونٹر کی ٹوپی جس میں کان بند ہو جاتے ہیں مولانا امام سلطان ومج شاہ اندین ٹکڑی دیکھ رہے تھے تیسری لائن میں مولا کو ایک آدمی دکھا جس نے مولا کو دیکھ کے نہ سمائل کیا نہ کچھ کیا وہ مولا کو پیشان بھی نہیں سکا لیکن جب انسپیکشن کرنے کے بعد صاحب گئے آفیس میں تو صاحب نے اس آفیسر کو بہا کہ وہ تھرڈ اس کی ملاقات چاہی ہیں اسی وقت اس کو بلایا گیا تو مابا نے اپنی ٹوپی اتاری تک اس کو پتہ لگا کہ یہ تو مولا ہے کوئی اسماعیلی تھا پنجاب کا رہنے والا مولانا سلطن عمد شاہ اس کو پوچھے ہیں تو ادھر کیا کرنے آیا کہتے خدا کوئی کام کاج نہیں تھا سمجھے آپ خدا مولا میں ابھی تو چھوٹ نہیں سکتا کیونکہ لڑائی کے اندر کوئی بھی سپاہی نکل نہیں سکتا مولا فرمایا مجھے پتہ ہے دیکھو میں تمہیں انڈیا ٹرانسفر کراتا ہوں تم انڈیا جاؤ اور وہاں رہو یہ لڑائی کے میدان میں میرے موریدوں کا کام نہیں ایک مہینے کے بعد اس کو ٹرانسفر آگئی سٹیمر میں بیٹھا کے بھیج دیا انڈیا اور وہ ساری لڑائی انڈیا میں رہا آج وہ اس وقت لنڈن کے اندر ہے دندر اس طرح ہمارا مولا ہمیں دنیا نظر سے بھی بچاتا رہتا ہے میں نے اپنی پہلی واز میں گئے ویک میں درخانہ تھی اندر کہا کہ کینیدا تھی اندر امام نے کیوں ہمیں رکھا ہے ادھر جماعت کیوں بنائی ہے اس میں ایک بھید ہے میری دو وازیں سن کے کچھ لوگ آپس آپس نے یہ کہنے لگے کہ وہ علی مشنری تو کہتے ہیں کہ بھاگ اور میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کے نیدہ نہ جاؤ میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہنا ہے اور جماعتوں کی اندر میں یہ پروپیگیدا کرنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ لپک لپاک کے بھاگ جاؤ میں تو آپ کو چھتونی دے رہا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے جس کی آج عمر بیس برس کے نیچے ہے ان لوگوں کا بھوش کے لیے آپ سوچو کہ ان کا بھوش ادھر اچھا ہو سکتا ہے کہاں وہ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ یہ چیز سوچو اور آپ کو سوچنا چاہیے میں نے آپ کو کہ امام نے ادھر یہ جو جماعت بنائی یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اس وقت اسماعیلی جو تھے وہ عربستان میں ہی تھے امام جعفر صادق تک اسماعیلی صرف عربستان میں تھے مٹھی بھر ایسے تھے کہ جو ایران کے اور عربستان کی بورڈر کے اوپر تھے ایران میں بھی نہیں تھے البتہ مولانا امام ازن العبدین اور امام محمد باقر کے زمانے کے اندر سندھ کی اندر اسماعیلی جماعت ہو گئی سندھ میں مولانا نے دو دائیوں کو وہاں بھیجا تھا اور انہوں نے سندھ کی اندر یعنی ملتان اور ساکر و ڈسٹک کی اندر آکے اسماعیلی دعوت کی تو وہاں اسماعیلی تھوڑے تھے مگر امام جفر صادق نے اپنے فرزن مولانا اسماعیل کو سیریا بھیجا سیریا میں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا وہاں جا کے امام نے دعوت شپریجی سے کرائی کیونکہ سیریا کی اندر بنی عباس کا زور مولانا اسماعیل کے ساتھ چالیس پچاس اسماعیلی ادھر سے ادھر گئے اور انہوں نے جا کے وہاں دعوت کا کام کیا اور سیریا میں سلمیہ میں جماعت اسٹیبلش کی آگے تھوڑا اور چلو تو امام رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے اندر امام رضی الدین عبداللہ استمبول ترکی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے ایک دو دائیوں کو بھیجا آفریقہ اور آفریقہ کہاں گئے وہ سیدھا موروکو گئے موروکو میں الگیریا میں ٹونیشیا میں لیبیا میں ایجپت میں کوئی جماعت نہیں تھی مگر وہاں جا کے ان دائیوں نے جماعت اسٹیبلش کی ہماری اسماعیلی اتحاس یہ ایک بہت بڑی برائٹ چیز ہے کہ ہم اسماعیلی ہمیشہ ایک پینڈ ہوتے رہے نوے نوے دیشوں میں جاتے رہے آفریقہ کے اندر اسماعیلی نہیں تھے آئے تھے مسکت میں سے مگر پھر واپس چلے گئے مولانا آغا حسن علی شام اب نے ہندوستان کے اسماعیلی کو کہا کہ تم آفریقہ جاؤ اور اس طرح سے علی شام مہباب اور سلطان محمد شاہ کے زمانے کی اندر ہماری جماعت کچ کچ سندھ وغیرہ سے ادھر آفریقہ کی اندر آگئی اور پھر آفریقہ کی اندر جب آئے تو ایک جگہ نہیں چھہرے پھیل گئے مڈگاسکر میں گئے کومور میں گئے مورش میں گئے اور انٹیریئر میں گئے یوگانڈا میں گئے ادھر پار کر کے روانڈا برونڈی میں گئے ظاہر تک پہنچے امام سلطان محمد شاہ نے 1951 1952 میں تعلیقے بھیجے دار السلام والوں کو کہ تم اپنے جوان بچوں کو ادھر کونگو کی سائید میں بھیجو اور پھر دوسرے تسرے تعلیقے میں کہا میرا مطلب کونگو کا اس سائید میں یعنی روانڈا برونڈی کے بودر کے نزدیک نہیں سفر فرمایا ایٹلانٹک تک جاؤ اور ایک زمانہ آئے گا کہ میں تم کو کہوں گا کہ بھی تم ایٹلانٹک کرو تیس برس پہلے سے اس نے یہ چیز بانگ رکھی تھی ایٹلانٹک کرو کرنے کی بات آگئی یہ امام کے وارے کے اندر اور سیونٹی کی شروعات کے اندر ہم نے ایٹلانٹک کرو کیا اور مولا کے حالی کرنا ہے پرٹیکولاری تنزنیا مابا فرمایا نہیں ابو علی میری جماعت رہے گی میری کانسلے رہیں گی میرے جماعت خانے رہیں گے البتہ جماعت تھوڑی ہو جائے گی مابا نے فگر دی چار سے پانچ ہزار آدمی ضرور رہیں گے تو دنداروں یہ جو باتیں ہوتی ہیں گام کے اندر کبھی کسی آدمی نے جماعت میں یا بہار کچھ ایسی بات کہ دی جو آپ کو نا پسند ہے تو آپ پورا اس کا پروپیگن نہ کر دیتے ہو اور جو کسی نے ایسا کہ دیا کہ جو آپ پسند ہے تو اس کا بھی خوب چرچہ ہو جاتا ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ خود سوچو اپنی حالت دیکھو آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنے جمع ہیں کتنی آوکھ ہیں بچے کتنے ہیں بچوں کی ایج کیا ہے اور کبھی اس کو کسی بہار دوسرے دیش میں کہیں بھیجنا ہے تو کیا ان بچوں کو اس دیش میں جدر ان کو جانا ہے یورپ جانا ہے کہ کسی اور کبھی اس میں سے ایک بھی چیز نہیں تو پھر ایجا آرام سے بیٹھو کاؤ کے دل کو اکھ کھاڑتے ہو میرے کو یہ بھی معلوم پڑا ہے معلوم نہیں میں نے تفاس نہیں کیا صرف ایک کیس میرے سامنے ایسا آیا اس پر سے میں کہتا ہم شاید اور بھی ایسے ہوئیں گے ایک جوان بچہ جوان کا میرا مطلب چونہ پندہ سال کا میں نے اس کو پوچھا سکول جاتے ہو کہتا نہیں کیا بات ہے کہتا ہم کو جانا ہے کہاں جانا ہے کنیدہ جانا ہے آگے تمہاری ویزا کہتا نہیں تم نے اپلائی کیا ہے کہتا نہیں میں آسپڑا بیٹے بچے تم نے اپلائی نہیں کیا ویزا نہیں آئی خالی اس خیال سے کہ فیوچر میں جانا ہے تم اپنی عمر اور ایجوکیشن خراب کر رہے ہو حضر امام نے منع کیا ایسا کرنے کے لئے مابا فرما جو ایجوکیشن کے جو ہمارے ایڈمنیسٹریٹر ان لوگوں کو پوچھو مابا کی انسٹرکشن ہیں کہ بچوں کو کہو جس ملک میں تم رہتے ہو وہ ملک تانزنیا ہوئے کینیا ہوئے پاکستان ہوئے انڈیا ہوئے سیلون ہوئے کہ ماری شک ہوئے جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی اندر جتنی ایڈیوکیشن تم کو فری ملتی ہے اس ایڈیوکیشن کا پورا پورا لاب اٹھاؤ ایسے اور بھی بچے ہوں گے کہ جو اس انتظار میں سکول میں نہیں جاتے کہ مجھے ادھر جانا ہے ارے پہلے تو ارضی کروگے تو ارضی پاس ہوئے اور تب تک دو برس لگیں گے اپنی ایج اپنا ٹائم اپنی ایڈیوکیشن خراب مت کرو اور جو پیرنٹس اور ماوی طرح ان کو بھی نہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا بھوش مت بھگاڑو خالی اس خوش فہمی کے اوپر کہ ہم کو فیوٹر کے اندر جانا ہے تو ابھی سے اس بات کو لڑکوں نے کہ بھئی تیرے باپ کے اتنے یہ گائے بیل ہیں تو کسی دن ایک آز بیل کھاتے تو کچھ ہم کباب بباپ کھائیں گے باپ برگا سب بیل کھیں گے تو ایسا میں ہونا چاہیے کہ باپ مرے اور بیل کھیں اس انتظار میں کہ ہم کو بھوش سوچو کہ ان کا بھوش کس تراتے ہے حضر امام کے آفیسر جماعت کے اندر ہیں مکی کامریہ ہیں کنسلے ہیں مشنریز بھی ہیں کسی اچھے آدمی کے پاس جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ایسے قاد آتا ہے اس کو جا کے آپ اپنے پروبلم رکھو اور اس کی سلا لو مگر اس سلا کو پھر ہر ایک کام میں مک ڈالتے رہو ایک بات ضرور ہے کہ امام نے جو دورونی دی ہے وہ سب کو پتا ہے امام نے جو دورونی دی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ دورونی کا کیا مطلب ہے مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں لگا ہوا ہے ماب نے کہا ہے تمہارے ملک میں اگر کچھ پروپلم ہیں تو اس ملک میں دوسری جات کی پروپلم ہیں پروپلم کے بغیر زندگی انسان کی ہے ہی نہیں ایسی بہت چیزیں ہیں کہ یہاں بہت اچھی ہیں ایسی بہت چیزیں ہیں کہ یہاں کم ہیں مگر وہاں اچھی ہیں آپ خود اپنی آرکھک حالت اپنی ایج بچوں کتنے ہیں بچوں کی ایج اور بچوں کی ایجوکیشن اور یہاں آپ کی آمدنی کتنی ہے یہ سب چیزیں ملا کے اس میں سے آپ تیل نکالو مکھن نکالو تب آپ تو پتہ لگے میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں مانو کہ ایک میسٹر زیڈ نام کا آدمی وہ امریکہ جاتا ہے اس کو امریکہ کی ویزہ آگئی اور چلا گیا امریکہ جا کے کیا کرے گا بہت ایجوکیٹڈ ملک ہے وہاں اس کو جاتے ہی کوئی نوکری تو نہیں ملے گی نوکری ڈھونڈنے کے لیے یا کام ڈھونڈنے کے لیے اگر کو بزنس کرنا ہے تو اس کے پاس امریکہ میں پیسے چاہیے اور ہماری گورنمنٹ رضا نہیں دیتی کہ تم پیسہ باہر نکالا کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے وطنی کے طور پر ہم کو اس ملک کا وفادار بھی رہنا چاہیے تو پھر باہر جانے کا فائدہ کیا اور اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری پہلے نہیں ملے گی دو چار چھے مہینے کا کھانا خیصے میں ہونا چاہیے یہ سب انتظامات کرنے چاہیے تو دنیا داری ہے لیکن میں آپ کو آج کی وائز میں جو کہنا چاہتا تھا تو وہ یہ کہ یہ دھنی یہ مولا ہی ہے ہمارا وقیل بھی ہے ہمارا راجہ بادشاہ بھی ہے ہمارا سب کچھ یہی ہے اس کے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں اور اس نے ہمیں ہر جات کی دورونی دے رکھی ہے ان تمام دورونی وں کو گائیڈ لائنز کو فرمانوں کو آپ پھر سے پڑھو اور آپ خود سوچو کہ میں کیا کروں میں نے آپ کو عرض کی کہ ہر جگہ مولانا حضر امام کے مورید ہیں ساؤت افریقہ کی اندر آج 36 اسماعیلی ہیں ابھی تک بیٹھے ہیں اور مولانے کاؤنسل بھی رکھی ہوئی ہے 36 آدمیوں میں موریشس میں گیا موریشس کی اندر تین اسماعیلی فیمیلی بیٹھے ہیں کام کچھ کرتے ہیں میں کمور گیا کمور چھوٹے سے چار آئیلینڈ کی راج ہے کمور کی اندر جو مورونی ہے وہ کیپیٹل ہے اور وہاں کتنے اسماعیلی ہیں سنتر اور پانچسٹ کے اندر وہاں جماعت بیٹھی ہے آج کبھی آپ دیکھو تو روانڈا بورندی کے اندر کتنے بتیس کے تیپیس آدمی اوزمورہ میں ہیں جن کو ابھی بجومورہ کہتے ہیں کہ گالی کی اندر چالیس جنے ہیں تو ہر جگہ ایسے اسماعیلی تھوڑے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جیبوٹی کی اندر دو اسماعیلی فیمیلی ہیں سودان کی اندر ایک کے دو اسماعیلی فیمیلی ہیں دنیا کی اندر ساری سپاٹی میں اسماعیلی بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی جگہ جا کے ڈمپ ہونا ہے مولان حضر امام ہمارا مالک رہبر ہمارا خداون ہمارا امام اس کی فرمن برداری کرو فرمن برداری میں سب سے پہلی بات آپ کو دنیا کہ دکھو تکلیفوں میں سے بار نکلنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو روز جمعت خانے آؤ ہر روز میں ویڈیو کے ٹیلی ویژن کے سینیما کے میں ویروضی نہیں ہوں میرے خود کے گھر میں بھی ہے اور میں بھی سینیما دیکھنے کبھی کبھی جایا کرتا ہوں لیکن اس کا جماد خانہ نہیں چھوڑا سیوا کہ میں ایسی جگہ ہوں کہ یہاں جماد خانہ ہے ہی نہیں تو اور بات میں نے کبھی جماد خانہ مولا کہ رمض سے نہیں چھوڑا اس کے لئے جماد خانہ میں سے جو چیز مجھے ملی ہے میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ روز جماد خانہ آکے وہ سمجھ جاؤ گے کہ آپ کو کیا ملتا ہے جماد خانہ آنے سے دین اور دنیا کے دونوں فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم حضر امام کا حکم مانتے ہیں جسے دھنی راضی ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جماد خانہ آنے سے ہم بھائی بھینوں کو ملتے ہیں اور ہمارا جو نروس سسٹم ہے سارا دن کام کر کر جو تھک گیا ایگزاست ہو گیا جماد خانہ آنے سے بھائی بھینوں کو ملنے سے ہمارا نروس سسٹم وہ کھیل جاتا ہے ہمارے اندر پلیزنٹ نس پیدا ہو جاتی ہے شانتی آتی ہے سکون تو جماد خانہ کے بہات جب بھی آپ نکلو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں فرش ہو گیا کدھر گئی تھکاوٹ بھاگ گئی شریر ایک فائدہ بھی بہت ہے کیونکہ اگر نروس سسٹم میں پیس اور سکون ہے تو شریر کے اوپر اس کا اثر کرتا ہے ساری زندگی کی حضورت نکل جاتی ہیں دکھ حضور کرنے کے لئے دعائیں مانتے ہیں دل میں صدیارہ آتا ہے بھائی بھینوں کو ملتے ہیں نیاز پیتے ہیں جورا کھاتے ہیں مولا کی رحمت لے مکی کمریا کی دعائیں جو امام اور پیر کی طرف سے ملتی ہیں ہماری روس آؤ دوسری بات جنات خانے میں جو کچھ بنتا ہے اس کو صدق دل اور سنسیر لی اس میں دھیان لگاؤ ادھر ادھر مت دیکھو فرمان بھی سنو گنان سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو